اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید ویڈیو دکھاتا رہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر ماں کے تیتر کے بچے آپ کیسے پال سکتے ہیں یعنی چاہے وہ کالے تیتر کے بچے ہوں ایرانی کے ہوں دکنی وغیرہ کے ہوں جس تیتر کے بھی بچے ہوں آپ بغیر ماں کے کیسے پال سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بغیر ماں باپ کے بچے پالنے پڑ جاتے ہیں یا ہم کسی سے چھوٹے لے لیتے ہیں یا ان کے ماں باپ اکسپائر ہو جاتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو ماں باپ سے علیدہ کر لیں تاکہ ان کی جو اگلی بریڈ ہے وہ جلدی آ سکے اس مقصد کے لیے ہمیں جو بچے ہیں وہ ماں باپ سے علیدہ کرنے پڑتے ہیں تو کچھ پیئر تو ایسے ہوتے ہیں جو بچے ساتھ رہیں تو بھی وہ انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جب تک بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اچھے خاصے بڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ دوبارہ انڈے نہیں دیتے تو جس سے ہمارا کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اور سیزن نکل جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ چھوٹے بچے کو کس طرح پالتا ہوں اس کے تین طریقے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ کون کون سے تین طریقے ہیں جن کو آپ استعمال کر کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ماں باپ سے علیدہ کر کے ان کو پال سکتے ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیتر مادہ ہے یہ بچے اس کے اپنے نہیں ہیں یہ پٹھی ہے تو اس کی یہ صفت ہے کہ یہ ہر قسم کے بچے لگا لیتی ہے اپنے ساتھ چاہے وہ دیسی کی ہوں جنگلی کے ہوں کالے تیتر کے بچے ہوں جس کے بھی ہوں تو یہ اس طرح پالتی ہے جیسے اس کے اپنے بچے ہوں اور جب بھی یہ بچے اس سے علیدہ ہوتے ہیں تو یہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے ایسے جیسے کسی ماں سے اس کا کوئی بچہ بچھڑ جائے اور رات کو بھی یہ پروں میں اس طرح چھپا کے بیٹھتی ہے جیسے اس کے اپنے بچے ہوں کیونکہ رات کا جو مسئلہ ہوتا ہے تیتر کے چھوٹے بچوں کے لیے گرمیوں میں دن تو گزر جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن رات والا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت سیریس مسئلہ ہوتا ہے اور رات کو ان کو سردی لگ جاتی ہے جس کے لیے یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی آپ بغیر تیتروں کے بھی بھال سکتے ہیں آگے چال کے میں وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس اس قسم کی مادی وغیرہ نہیں مل رہی ہے آپ کو یہ بہت کم ملتے ہیں اور بہت کم تیتروں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے بچے لگا لیتے ہیں تو اگر آپ کو اس قسم کی مادہ یا نر نہیں ملتا تو آپ کے لیے بھی میں ایک آسان سا طریقہ بتاؤں گا تو آگے چال کے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی طریقہ بھی بتاؤں گا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے لیکن یہ طریقہ اگر آپ اس کے ساتھ تیتر رکھو گے تو اس کے دو تین فیدے ہیں ایک فیدہ تو یہ ہے کہ بچے پریشان نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ مادہ ان کو جو بھی کھلائے گی یہ کھا لیں گے آپ جو بھی خوراک ڈالیں گے اگر اس کو مادہ کھاتی ہے تو یہ بھی وہ کھائیں گے کیونکہ کچھ تیتر کے بچے ہوتے ہیں کچھ خوراکیں کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے لیکن جو مادہ کھاتی ہے وہ یہ سب کھاتے ہیں چاہے زہری کیوں نہ ہو تو باقی یہ رات کو بھی اس طرح لے کے بیٹھتی ہے جیسے اس کے اپنے بچے بلکل کور کر کے سردی سے بچا کے جی تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے دن کے اب بارہ بجے ہیں بارہ بجے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور فل گرمی ہے تو کیونکہ میں ویڈیو پہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا تو اس لیے میں نے یہ پنکھا چلایا تھوڑی سی ٹھانڈ پیدا کی تو بچوں کو جوں ہی ٹھانڈ لگی تو یہ مادی کے نیچے چھپنا پھر شروع ہو گیا اور مادی نے اپنے پر پھیلا لیے تو رات کو تو سارے بچے اس کے پروں کے نیچے چھپ جاتے ہیں لیکن دن کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ اتنی ٹھانڈ نہیں ہے تو کچھ بچے بی بار بھی نکلے ہوئے ہیں اگر آپ کو ایرانی کا نار یا مادہ نہیں ملتا تو بھائی آپ اس طرح کریں دیسی نار یا مادہ تلاش کر لیں نار مل جائے تو اچھا ہے اگر مادہ مل جائے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دیسی تیتر کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ماں کا ممتہ بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ نار ہو چاہے مادہ ہو اور اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد کچھ تیتر تو دیسی ایسے ہوتے ہیں بچوں کو وہ دیکھتے ہی ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے اس کے اپنے بچے ہوں لیکن کچھ کے ساتھ پہلی رات آپ کو تھوڑی سی منت کرنا پڑے گی تو یہ بہت جلد اٹیج کر لیتے ہیں تقریبا سمجھو کہ میں کہتا ہوں کہ پچانوے پرسنٹ دیسی تیتر کے وہ بچے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں چاہے وہ دیسی کی ہوں چاہے رانی یا دکنی وغیرہ کیوں تو آپ وہ لے لیں تو اس کی جگہ وہ بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیسی تیتر نظر آئے گا بچوں کے ساتھ یہ ایک میرے دوست کے پاس ہے بہت چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ اس نے لگائے تھے اور اب تو ماشاءاللہ یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں اور یہ بہت زبردست طریقے سے ان کی کیر کر سکتا ہے تو آپ اس طرح کا دیسی تیتر بھی لے کے لگا سکتے ہیں اگر دیسی تیتر بچوں کو مارتا ہے تو اس کو کیسے لگانا ہے اس ور بھی میں تفصیلی ویڈیو آپ لوگوں کو بنا کے آپ سے شیئر کروں گا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس کا تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور بڑے آرام سے یہ لگا لیتا ہے شروع میں اگر مارتا بھی ہے تو پھر بھی کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے یہ لگا لیتا ہے بارال تیسرا طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ ہے بلب کا استعمال تو آپ بلب بجلی والا اگر بجلی ہے تو بجلی والا لے لیں ادروائز موٹر سیکل والا یا ٹیکٹر والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر بجلی ہے تو بجلی والا اس طرح کا لٹکا دیں تو لٹکانے کے بعد کم از کم یہ فٹ ایک فٹ اونچا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کے بچے رہتے ہیں نیچے آپ نے جہاں پہ رکھنے ہیں اس سے ایک فٹ تقریبا اونچا ہونا چاہیے تو باقی ایک کونے میں لگانا ہے تو جب بچوں کو زیادہ سردی محسوس ہوگی تو اس کے نیچے آ جائیں گے اور جب ان کو گرمی محسوس ہوگی تو ان کے سیڈ پہ جانے کیتنی جگہ ہو کہ وہ بلب سے دور پھی جا سکیں تو یہ طریقہ بھی میں کافی پہلے اس طرح کا بتا چکا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ